یہ انداد المشتاق ہے صفحہ اس کا چوالیس ہے چوالیس نمبر صفحے پر کہتے ہیں کہ ایک دن غوثِ عاظم غوثِ عاظم کون ہے سب سے بڑا مندگار سوپر لیٹیو ڈگری ہے غوثِ عاظم سب سے بڑا مندگار کون جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوثِ عاظم سمجھے اس کی توحید خالص نہیں ہے کہا تھانوی صاحب نے کہ ایک دن غوثِ عاظم سات اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے اچانک نگاہِ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا بیٹھے تو بند ہجرے میں تھے کمرے میں تھے اچانک بصیرت کی نگاہ سے ان کی چار آنکھیں ہوتی ہیں دو ظاہر دو اندر اندر والی آنکھ سے کیا دیکھا کہ ایک جہاز قریب ہی غرق ہو رہا ہے غوتے کھا رہا ہے ڈوب رہا ہے آپ نے حمد سے توجہِ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا اس کو غرق اور تباہ ہونے سے بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پتھر برسائے جا رہے تھے تائف کے اندر تو آپ نے اپنی توجہ حمدِ باطنی سے پتھروں کا رخ کیوں نہیں مور دیا اس نے تو ڈوبتے ہوئے پورے جہاز کو نظر سے اٹھا کر لہروں سے باہر نکال لیا یہ اختیار جو چاہے کر گزرے یہ اختیار بزرگوں کا نہیں ہے یہ اختیار کس کا ہے مالاکو تکل لشید ہر چیز کا مختیار ایک صرف ایک اللہ ہے کہا نہیں ہمارے جو یہ بزرگ تھے انہوں نے ڈوبتے ہوئے جہاز کو دیکھا فوراں توجہ کی نگاہ ڈالی اور نگاہ کا ڈالنا تھا کہ وہ ڈوبا ہوا جہاز فوراں پانی پہ آ گیا ان کی نگاہوں میں کمال کتنا ہوتا ہے درہا سنیے تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں عام بندہ کہتا تو آپ شاید ہستے کہ کسی کا لطیفہ سنا دیا مولوی صاحب نے یہ حکیم الامت فرما رہے ہیں صفحہ ایک سو ستامن ہے کہتے ہیں ہمارے حضرت حادی صاحب سے سنا میں نے کہ ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے مشغول بحق سمجھتے ہیں حق سے مراد اللہ یہ مشغول تھے اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی انٹرنیٹ تو اب آیا نا یہاں پہلے سے رابطیں چلتے ہیں ایک بزرگ مشغول بحق بیٹھے ہوئے تھے ایک کتہ سامنے سے گزرا غور کیجئے یہ کتہ شاہ بننے لگا ہے ایک کتہ سامنے سے گزرا اتفاقاً اس بزرگ کی نظر اس کتے پر پڑ گئی اس کتے پر نظر پڑنے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ کتہ جہاں جاتا باقی کتے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتے اور جہاں وہ کتہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ مریدی بنا کر اس کے اردہ گرد بیٹھ جاتے پھر تھانویس حب کہتے ہیں مسکر آ کر فرمایا وہ کتہ کتوں کا شیخ بن گیا یہ نظروں کا کمال بابا اگر کتے کے اوپر نظر ڈال دے کتہ شیخ بن جائے کتے کا بھی رابطہ بحال ہو جائے باقی کتے اس کے گرد مراقبہ کر کے بیٹھیں یہ کتہ باقی کتوں کو دیکھیں تو ساروں کا دل جاری ہو جائیں کہاں بزرگوں کا عجیب اثر ہوتا ہے عجیب برکت ہوتی ہے ایک بزرگ کے پاس ایک کتہ آنے جانے لگا تھا اس کا نام انہوں نے کلوہ رکھا تھا ایک مرتبہ کئی دن ہوئے وہ نہیں آیا بزرگ رقیق القلب ہوتے ہیں اس کتے کے بارے سے اس کتے سے بھی دل کی محبت تعلق ہو گیا تھا دریافت کیا فرمایا کہ کلوہ کئی دن سے نہیں آیا انہوں نے تو ویسے ہی کہا تھا اور مریدین موتقدین اس کی تحقیق و تلاش کے در پہ ہو گئے دیکھا تو وہ پیر کا کتہ ایک کتیہ کے پیچھے پھر رہا تھا ان لوگوں نے آ کر کہہ دیا حضرت وہ جو جس جو کتہ آپ کے پاس آتا تھا وہ تو کسی اور کے پیچھے لگ گیا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کتہ آیا تو بزرگوں نے کہا میاں تم بڑے نالائک ہو ہمارے پاس بھی آتے ہو اور پھر کتیاں کے پیچھے بھی جاتے ہو یہ سن کر اس کتے کو بڑا تک ہوا فوراں روانہ ہوا تھوڑی دور جا کر ایک سراخ میں سر دے کر مر گیا ان کی بزرگوں کی نظروں کا کمال دیکھا آپ نے کتے پہ اگر یہ نظر ڈال دے تو وہ کتہ بھی ولی بن جاتا ہے باقی کتوں کا شیخ بن جاتا ہے یہ ارواح سلاسہ ہے صفحہ 133 ہے 133 پر یہ نظروں کا کمال اور نظروں کے ذریعے ہدایت آپ نے سنا ہوگا نا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں مجاہد میدان میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں نگاہ مرد مومن میں یہ کمال ہے تو رسول اللہ نے اوہد کے میدان میں زرحہ کیوں پہمی تھی نگاہ مرد مومن میں کمال ہے تو رسول اللہ نے احد کے میدان میں صحابہ کی ایک جماعت کو اس پہاڑی کے درے پہ کیوں بٹھایا تھا ایک نگاہ ڈالتے اور سب الٹے ہو جاتے سنو دیکھ اب ان نظر میں کیسا کمال ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سید صاحب تھے وہ گزرے خانم کے بزار سے خانم سمجھتے ہونا کوٹھے والیوں کے بزار سے گزرے وہاں ایک نکڑ پر ایک رنڈی کا کوٹھے والی کا مکام تھا اور یہ رنڈی بھی کوئی عام نہیں تھی بہت خوبصورت تھی بڑی پڑی لکھی تھی عام گاہ کس کے پاس جاتے بھی نہیں تھے اور بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے یہ اس دن بن سمر کر دروازے پہ کھڑی تھی ان کے سید صاحب وہاں سے گزرے بس ایک نظر اس کے اوپر ڈالی ایک نظر ایک نظر اس رنڈی پہ ڈالی اور ایک نظر ڈال کے یہ تو چل پڑے وہ رنڈی پیچھے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر ان کے گھوڑے کے سامنے گر گئی توبہ کرائیے اور مریدنی بنائیے آئیے ذرا ان تمام واقعات کو سامنے رکھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں چچا ابو طالب پڑا پیار کرنے والا چچا ہے اتنی محبت کرنے والا ہے کہ جس سال وہ مر جاتا ہے نبی اس سال کا نام عام الحسن رکھ دیتے ہیں اس سے اتنی محبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اس کو اتنی محبت ہے کہ رات کا وقت ہوتا ہے کہتے ہیں میں رات کو اڑتا تو دیکھتا ہے چچا میرے سرھانے پہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ اپنا بستر چھوڑ دو اور آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ تیرے بستر پہ میں سو جاتا یا ایک روایت کے مطابق تیرے بستر پہ میرا بیٹا سو جاتا ہے کوئی پوچھے تو کیوں کہا اس لیے کہ اگر دشمن رات کی تاریخی میں وار کرے تو محمد بچ جائے میرا بیٹا مر جائے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرنے والا چچا کہ جب کفار نے آ کر کہا تھا اس کو روک لے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور نبی نے کہا ایک ہاتھ پہ چاند ایک پہ سورج رکھ دو میں دعوتے توحید سے بعد نہیں آسکتا ابو طالب نبی کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو برداشت نہ کر سکے کہا جاؤ اپنی دین کی دعوت دو تیری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوٹ ڈالوں گا ہر ہاتھ کو کٹ ڈالوں گا نبی کہتے ہیں میں آخری وقت اس چچا کے سرحانے پہ گیا اس کے لبوں سے اپنے کان کو لگایا کہا چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتو میرے کان میں میں اپنے اللہ کے دربار میں اس لا الہ الا اللہ کو دلیل بنا کر پیش کروں گا ابو بکر نے کہا جنت میں عمر نے کہا جنت میں عثمان نے کہا جنت میں بلال نے کہا جنت میں معاویہ نے کہا جنت میں تو میرے چچا نے بھی تو یہی کہا تھا نبی توجہ کر رہے یا نہیں نبی منتے کر رہے یا نہیں آنکھ بھی ہے نگاہ بھی ہے زبان بھی ہے منتے بھی ہے اور بار بار دہرا رہے ہیں اپنے جملوں کو اور چچا آخر میں کہتا ہے اموتو علا دین عبد المطالب میں تیرے دین کے پیچھے نہیں باپ کے دین پر مرتا ہوں تمہارے بزرگوں کی آنکھوں میں جو کمال نظروں میں جو کمال جدر نظر ڈال دے ان کی زندگی ہے بدل جائیں ایک آگ سے توبہ کر لیں یہ کمال رسول اللہ کی نگاہ میں کیوں نہ تھا یہ کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرتے ہیں ان کے لیے جب نبی اوہد کے میدان میں گڑھے میں گرے کیا کہا تھا یہ کیسے فلا پائیں گے اپنے نبی کا ماتھا پھار دیا حالکہ میں ان کو جنت کی طرح بلاتا ہوں اور میرا ماتھا پھارتے ہیں میرے داد توڑ دیئے ہیں کئی فیفلح القوم یہ کیسے فلا پا سکتے ہیں عرش والا کہہ دیتا ہے نبی لیس لک من الامری شید نبی آپ تو کہتے ہو یہ فلا کیسے پا سکتے ہیں لیس لک من الامری شید آپ کا اختیار ہی کچھ نہیں او یتوب علیہم او یعذبہم فینہم ظالمون میں چاہوں ان کو عذاب دے دوں چاہوں ان کو معاف کر دوں آپ کا اختیار نبی نگاہ کی توجہ بھی کر رہے نبی نبی منتے بھی کر رہے نبی بدعائے بھی کر رہے لیکن جو کمال تھانوی صاحب اپنے بزرگوں کی نظروں میں مانتے ہیں وہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں آئیے دیکھئے چند باتیں اور بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ ارواح سلاسہ ہے اس کا صفحہ دو سو چوہتر ہے دو سو چوہتر پہ آپ نے سنا ہوگا نا پیروں فقیروں کا فنا فی اللہ فنا فی الشیخ اس کی دعوت کیسے دیتے ہیں صفحہ دو سو چوہتر کہا خان صاحب نے فرمایا ایک دفعہ مولانا گنگوہی رشید احمد گنگوہی جوش میں تھے تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا فرمایا کہ کہہ دوں کہا کہہ دوں پھر فرمایا کہہ دوں کہا کہہ دوں پھر فرمایا کہہ دوں کہا کہہ دوں کہا تین سال تک حاجی امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا حاجی امداد اللہ تین سال تک میں فنا فی الشیخ ہوا تو شیخ میرے دل میں رہا اور میں ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا پھر جوش اور بڑھا اور بڑھا تو کہا کہہ دوں کہا کہہ دوں کہا کہہ دوں کہا ہاں کہا پھر بارہ سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا پھر کہا کہہ دوں یہ بندے میں جوش ہے یہ ہنڈیا میں جوش آ رہا کہا اور جوش پیدا ہوا کہا کہ دوں کہا کہ دوں کہا رہنے تو رہنے تو لوگوں نے اسرار کیا بہت زیادہ اسرار کیا تو پھر کہنے لگے اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا یعنی پہلے امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا پھر رسول اللہ کا چہرہ رہا اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا پھر نعوذ باللہ اللہ کے اندر میں حلول کر گیا فنہ فلہ ہو گیا اور پھر اللہ سے پوچھے بغیر میں نے کوئی کام نہیں کیا یہ عقیدہ اللہ کے لئے سوال کرتا ہوں کیا یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے کیا یہ دعویٰ کبھی ابو بکر نے کیا ابو بکر کے پاس تو مرنے والی کی نانی آتی ہے کہتی ہے کہ یہ مرنے والی کی نانی ہوں بتاؤ میرا حصہ کتنا ہے اور ابو بکر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے میں اپنے صحاہ کسی نبی کے صحابی سے پوچھوں گا کوئی دلیل ہوئی تو بتا دوں گا ابو بکر کے دل میں نبی کا چہرہ کیوں چھپا نہیں تھا کہ وہیں سے پوچھ کے بتا دیتے یہ ہمارے ہاتھ میں بہشتی زیور ہے اس کا آٹھویں حصہ آٹھویں حصے کا صفحہ نمبر اکتالیس ذرا سنیے کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں ہمارے پیر کی مریدنی تھی اس کا بیٹا سکول میں پڑھنے گیا استاد نے کسی کام بھیجا وہ پانی میں گرا اور ڈوب کر مر گیا استاد کو خبر ہوئی اس نے حضرت سیری کے پاس خبر دی سیری سختی اٹھے اس مریدنی کے گھر چلے گئے اور اس کو صبر کی نصیحت کرنے لگے اور یہ صبر کا مضمون بیان کیا وہ بی بی مرید پیر تو پیر یہ پیر نہیں بھی بڑی سرکاش ہے وہ بی بی کہنے لگی بابا یہ صبر کی باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہو کہا تیرا بیٹا صوبہ ڈوب گیا تھا ایک جگہ پہ اور مر گیا ہے اس کی تجھے تلقین کرنے آیا ہوں کہ صبر کر اللہ سے اجر پا کہنا لگی میرا بیٹا کہا ہاں تیرا بیٹا کہا میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا یہ کہہ کر کہا چلو اس جگہ پر جہاں میرا بیٹا ڈوبا تھا وہ صوبہ کا ڈوبا ہوا شام ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کے لے آئی وہاں پر پہنچ کے اس لڑکے کا نام زار تھا دریا کے کنارے پہ کھڑے گا کہا زار اس نے امام غائب کی طرح سر نکال کر کہا جی اممہ جان کہا چلو چلیے کارنے اشرف علی تھانوی بہشتی زیور آٹھمہ حصہ صفحہ نمبر اکتالس صوبہ کا ڈوبا ہوا رات ہو گئی اس نے کہا زار اس نے سر بار نکالا جی اممہ جان کہا کر چلیے باہر آگئی گھر چلے گئے اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے مصیبت کون بیچتا ہے اللہ بیچتا ہے نا کہا اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کی اس کو پہلے سے خبر کر دی جاتی ہے لیکن اس مصیبت کی خبر نہیں کی گئی تو خبر کون کرتا ہے تو اللہ بھول گیا اس نے خبر نہیں کی اس لیے وہ زندہ ہو گئی کہا اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ فوراں اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے اور اس دفعہ اس کو وہ اطلاع نہیں دی گئی یہ اشرف اس سوانے ہے اس اشرف اس سوانے کا صفحہ نمبر پندرہ ہے یہاں پر بھی مرد زندہ ہو کر آ رہے ہیں کیسے ذرا سنیے سانوی صاحب کہتے ہیں پردادا کافلے کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں ڈاکو نے حملہ کیا وہیں پہ مر گئے وہیں اتفن ہوئے اور پھر رات جب ہوئی شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا شب کے وقت مثل زندہ گھر میں تشریف لے آئے اور اپنے گھر والوں کو مکھائی لا کر دی اور کہا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کروں گا یہاں پہ ہم پاکستان کے ایک واقعہ آپ کو سناتے چلیں ہمارے ایک مولوی صاحب نے تقریر کر کے کہا کہ بھائی جو یہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ مردر روحیں آتی ہیں میں ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے تبریز بھائی کے گھر میں کیو ٹی وی چل رہا تھا تو اس پہ کسی نے سوال کیا کہ جناب وہ صوبہ صوبہ میرے گھر میں روحیں آتی ہیں نہ صوبہ صوبہ میرے گھر میں خوشبو پھیلتی ہیں کہا یہ خوشبو جو پھیلتی ہے یہ روحیں آتی ہیں ان کی خوشبو ہے تو مولوی صاحب نے تقریر کی درست دیا کہ یہ روحیں شوحیں نہیں آتی سب کھانے پینے کا ڈراما ہے تو بریلوی مولوی نے تقریر کر کے کہا کہ یہ وہابی مولوی بکواس کرتا ہے میرے ابباجان کو فوت ہوئے پانچ سال ہوگے ہر جمعہ راست کو امی کے پاس آتے ہیں اس نے صوبہ دوبارہ پھر تقریر کی کہ بھائی قرآن کا فیصلہ ہے جو مرکی اگلے جہان علیین سجیہین میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتا شہیدوں نے درخواس کی تھی وہ بھی نہیں مانی گئی دیکھو ادھر کون آن بہ ادھر کون آتا ہے یہ تحقیق کرو اس مولوی نے اٹھ کر ڈی سی کو درخواس دے دی پتھان ڈی سی تھا اس نے کہا اس نے میری ماں پر توہین کی ہے اور الزام لگایا ہے میرے تو اببہ آتے ہیں یہ کہتا ہے نہیں اببہ تو نہیں آتا ہے کوئی اور آتا ہے دیکھو تو جب وہ دونوں پیش ہوئے اس پتھان ڈی سی کے پاس تو اس نے کہا اوہ مولوی صاحب ہماری تو سیاست کے جگڑے ختم نہیں ہوتے ہمارے اپنے مسائل ہیں تم نینے پھتنے کرتے ہو نینے ڈرامے کرتے ہو اس کی ماں ہے اس کا باپ ہے اس کے پاس آتا ہے دھومے کیا تقلیف ہے